اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے میرا نام عرفہ تیروز زکی اور پاکستان اپنی ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کی جو جرنی ہے وہ جاری کیے ہوئے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ اپ ڈیٹس دوں گا انڈویجویل اپ ڈیٹس ہیں کچھ فٹنس کے حوالے سے ہیں شاہنشاہ اور فقہ زمان کی فٹنس کے حوالے سے اور پھر میں کچھ آپ کو ایک جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی جو پلان ہے اس میں تھوڑی سی جو وہ چینجز آئی ہیں اس حوالے سے آپ کو میں بتاؤں گا جو ٹیم کومینیشن اس کے حوالے سے تھوڑی سی چینج آئی ہے اور پھر ایک میرا میسیج ہے ہیدر ایلی کے لیے اس کے حوالے سے میں آپ کو جو وہ بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو ویڈیو آپ انڈ تک ضرور دیکھے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ آپ کی فیڈبیک مجھے بہت زیادہ میٹھ کرتی ہے اچھا دیکھیں بہت زیادہ لوگ انڈیا کا میچ جب ہوا ہے تو اس میں ہم لوگ ایکسپیکٹ بہت زیادہ کر رہے تھے کہ شاہین شاہ پیدی جو وہ اپنی فل ریدم میں اور یہ بسائیں گے اور پہلے اور میں دو تین بلے بازوں کو جب وہ اڑا کر رکھ دیں گے یا ایل بیو ڈیو کریں گے اور وکٹیون آئیں گے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں شاہین شاہ پیدی جب وہ انفرچنیٹ ہی جب وہ فیلیر ان کا سامنا جب وہ کرنا پڑا انڈیا کے اگینس اور اس کے بعد سے بہت ساتھ اپیننز آنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاہین شاہ پیدی کیا فٹ ہے مکمل طور پر یا فٹ نہیں ہے کیونکہ فل ریدم میں بھی ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ پوری جان مارنا وہ نہیں مارے تھے تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک کہتے ہیں کہ دھیان سے ذرا فل ریدم بھی کر رہے تھے اور بالنگ میں بھی کچھ اپیننز یہ بھی ہیں کہ ان کا ریدم جو وہ پوری نظر نہیں آ رہا تھا دیکھیں جو لیٹس اپریٹ ہے وہ یہی ہے کہ شاہین شاہ فیدی نے اپنا جو ریہائب ہے وہ پروپرلی جو مکمل کر لیا ہے انہیں فٹنس کا اب کوئی بھی ایشو نہیں ہے انہیں کوئی بھی انجری ہو گیا رہا کچھ بھی نہیں ہے پروپرلی ان کی جو فٹنس ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے لیکن یہ تھوڑی سی ہمیں سمجھنے کی اس میں ضرورت ہے کہ سنکے اب دیکھیں نا کہ دو تین مہینے سے ایک اگر بولر ہے پاس بولر وہ بھی ایکسپریس پیس ہے جس کی ون فورٹی پلاس ہے وہ اگر آؤٹ آف بلکل کرکٹ ہے انٹرنیشنل کرکٹ سے بلکل باہر اور ڈیریکلی جب وہ آتا ہے ایک میجر ٹارنمنٹ میں وہ بھی تی ٹون نیو ورلڈ کپ کے اور وہ بھی اس طرح کے گراؤنڈ میں آسفلیا ہے گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ہارڈ ہیں بہت زیادہ ہارڈ گراؤنڈ ہے تو وہاں فات پولرز کو بڑی مشکل ہوتی ہے رن اپ کرنے میں وہاں فٹنس بہت زیادہ آپ کی ٹیسٹ ہوتی ہے تو اگر اس طرح کے وینیو اور اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں آ کر شاہین شاہ فیدی کام بیک کر رہے ہیں تو اس میں پہلے تو ان کو داد دینی چاہیے کہ اتنی انہوں نے حمد دکھائی ہے کہ میں اپنے آپ کو جو وہ یہ انہوں نے ٹارکٹ رکھا تھا کہ ٹی ٹونی ورلڈ کپ تک اپنے آپ کو میں پراپرلی جو وہ فٹ کر دوں گا اور اویلیبل کر دوں گا پاکستان کے لیے تو اس میں definitely ان کو پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن at the same time ان کو تھوڑا سا جو ایش دینا چاہیے کہ match practice ان کو تھوڑی سی مل جائے یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کے جو ہیں وہ یہ اس نہ کوئی چھوٹا یہ ٹارنمنٹ نہیں ہے کافی matches ہمیں ملیں گے before semi final تو اس کے لیے شاہین شاہ فیدی کو تھوڑا سا time دینا چاہیے زمبابیوں کو اور نیدر لینک کے against وہ matches ہیں تو اس میں gradually وہ اپنے آپ کو recover کر لیں گے اور جو ان کی properly جو match جو fitness کہتے ہیں نا کہ وہ واپس سے اسی طرح واپس آ جانا وہی spark شاہین شاہ فیدی میں نظر آنا تو وہ واپس آ جائے گا لیکن تھوڑا سا patience ہمیں بھی دکھانا ہے اور شاہین شاہ فیدی کو تھوڑا سا جو وہ space ہمیں ضرور دینی چاہیے لیکن ان کی fitness 100% he is all fine ٹھیک ہے اچھا فخر زمان کے والے سے update ہے فخر زمان جو ہے وہ نیٹس میں اپنی batting بغیرہ انہوں نے شروع کر دی ہے filling drills انہوں نے تھوڑی بہت شروع کر دی ہیں لیکن he is still in a recovery mode اور rehab اپنا وہ complete کر رہے ہیں اور at the same time جو team management ہے وہ نئی رسک لینا چاہیے کہ ہم فخر زمان کو جب بس all of a sudden جو ہے ان کو بس ہم میدان میں لیں اور خدا نہ خاصتہ جو کوئی اگر major injury ہو جائے تو پھر لینے کے جو وہ دینے پڑ جائیں گو یہ نا کے ٹی ٹونڈی world cup سے جو وہ باہر ہو جائیں نہ ہو کے لمبا ہی جو وہ باہر ہو جائیں تو فخر زمان کو بڑا ایک دیہان سے team management جو وہ لانا چاہ رہی ہے لیکن ان کو ابھی time دینا چاہ رہی ہے جس طرح دیکھیں zimbabwe کے اور niederland کے against matches آنگے تو یہ اتنے important نہیں ہے فخر زمان جو وہ بہتر یہ ہے کہ وہ بڑے matches میں ہمیں اپنی availability جو وہ important matches میں ان کی ہو وہ زیادہ important ہے نہ کہ اگر zimbabwe کے اور niederland کے against ان کو کھلا لیا جائے اور unfortunately اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا ویسا کچھ ہو گیا injury کا مسئلہ تو پھر لینے کے دینے ہمیں پڑ جائیں گے تو فخر زمان کو وہ اپنا recover کر رہے ہیں rehab اپنا کر رہے ہیں اور بہتر محسوس کر رہے ہیں اور وہ جلدی جو وہ action میں ہوں گے اور team management ان کو main جو round ہے نا یعنی کہ جو آخری matches ہیں اس میں ان کو جو وہ لانا چاہ رہی ہے تو یہ ایک طرح سے اچھا ہے کہ south afrika یا bangladez جو بہتر ٹیمیں ہیں ان کے خلاف فخر زمان کی جو وہ واپسی obviously comeback ہوگا اور اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو team combination کے حوالے سے جو پاکستان team management ہے اس نے تھوڑا سا اپنی جو ایک کہتے ہیں نا کہ planning وہ تھوڑی سی change کی ہے کہ پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس obviously جو چھ ہمارے پاس batters تھے دو all rounders تھے اور پھر تین ہمارے پاس اس میں pass ballers تھے لیکن اب چونکہ australia میں یا وہ world cup ہو رہا ہے اور پھر Perth میں ہمارے matches ہیں دو تو اس میں team management میں تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ plan change کیا اور محمد وسیم junior کو اب include کیا جائے گا اب ایدھر آسف اللی کو باہر کیا جائے گا جن کے زیادہ chances ہیں باہر ہونے کے یا پھر ہیدر اللی کو باہر کیا جائے گا ان دو میں سے ایک کو باہر کر کے چار pass ballers کھلائیں گے دو جو ہیں وہ آپ کے balling all rounders ہوں گے جو spin ball کراتے ہیں شاداب و نواز ہوں گے یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ اب اپنی balling پہ rely کر کے اپنی balling کو strength بنا کے میدان میں اب اترے گی یہ اب اب جو نا plan پاکستان team کے جو management ہے اس نے تھوڑا سا plan اپنا وہ change کیا ہے چار pass ballers کے ساتھ میدان میں جائیں گے شاہین حارس نسیم and وسیم junior حسنین کو آن این آف آگے جو ہے اگر ان کیس کوئی اگر perform نہیں کرتا تو پھر آگے جو ہے وہ ان کو include کیا جائے گا لیکن محمد وسیم junior obviously وہ batting بھی کر لیتے ہیں اور جو ہے وہ balling بھی جو چار جو کوٹا ہے فل ایک baller کا ٹی ٹوئنٹی میں وہ بھی وہ کروا سکتے ہیں اور ایک hard hitting all rounder ہے یہ یاد رکھیں کہ ابھی وہ اپنی جو batting کی جو ایک ہوتی ہے نا کہ اپنی form لوگوں کو دکھانا وہ بھی انہوں نے دکھائی نہیں ہے کیونکہ اور عبدالرزاق جو all rounder ہے ہمارے former test cricketer انہوں نے کہا تھا کہ محمد وسیم junior جو ہیں وہ next big thing in all rounder کے طور پہ جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں تو یہ ایک team combination پاکستان کا تھوڑا سا change ہوئے ہے حیدر علی کے لیے میرا ایک پیغام ہے میرے بھائی please آپ ایک بات اپنی یاد رکھیں اپنا past یاد رکھیں کہ آپ under nineteen میں under sixteen میں آپ top order specialist batter تھے آپ opener تھے اور آپ ایک specialist batter کے طور پہ آپ کھیلتے تھے no matter t20 ہو یا 50 overs game ہو white ball کے آپ specialist batter تھے لیکن اب آپ کی جو gameplay ہم دیکھ رہے ہیں یا recent past میں جو آپ کی out ہونے کا طریقہ ہے جو scores نہیں ہو پا رہے اس سے یہی ثابت جو ہے نا ثابت کیا ایک depiction آپ کی طرف سے یہ مل رہی ہے کہ شاید آپ نے آپ کو جا وہ تین چاہ balls کا صرف batter سمجھتے ہو یا تین دو تین چھکے لگا دیے تین چاہ ballیں کھیلی ہو وہ آپ کا ایک responsibility آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی پوری ہو جائے گی اس سے باہر آؤ آپ بیٹر ہو اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو اپنی جو صلاحیت ہے اس سے properly جو ہے وہ implement کرو ground میں آپ کے نظر آئے کہ ایک top of the specialist batter جو ہے وہ گیا ہوئے اس طرح نظر آئے کہ ایک کھلا مارا ایک چھکا اگر مار دیا اس کے بعد جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا اور پوری طرح آؤٹ ہوئے جس طرح سے ایک کبھی بھی top of the batter اس طرح گندی طریقے سے slogging کرتے ہوئے ایک blind slogging کرتے ہوئے کبھی آؤٹ نہیں ہوتا جس طرح سے ہیدر علی آپ آؤٹ ہو رہے تو اپنی جو صلاحیت ہے اس پر آپ پوری طرح belief کرو اس طرح اپنے آپ کو ضائع نہ کرو top order batter ہو یہ آپ نے اپنے اندر belief رکھنے ہو یہ سب سے زیادہ belief obviously اگر player اگر نہیں اس طرح سے perform کر پا رہا تو جو کپتان ہوتا ہے اور جو batting coach اور جو obviously mentor بھی ہیں تو Matthew Hader بھی ہیں اور محمد یوسیف بھی ہیں اور کپتان بابہ رازم ہے تو تینوں greats ہیں اپنے اپنے time کے batting کے تو ان کو بھیدر علی کو تھوڑا سا جو وہ سمجھانا چاہیے کہ just behave like a top order specialist batter اس طرح اپنے آپ کو ضائع نہ کریں تو یہ آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ کو جو پسند آئی ہوگی اپنی feedback سے مجھے ضرور آگا کیجئے گا comment section میں اپنی feedback ضرور دیجئے گا اور فاپی روز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ